موسیقی ابھی دیکھتے ہیں اپنے نیکس کوشن کوشن�ہ پائیو ہے تو کوشن نمبر پائیو میں ہمیں کیا کہتا ہے کہ کیا ہمارے پاس جو انڈیوسٹ ای 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 From ہے وہ ہمیشہ جو میکنیٹک فلکس ہے اس کو ڈیکریز کرے گا تو ایسا نہیں ہے دیکھیں کس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ لینزز لا کے مطابق ہے ہمیشہ اس کو اپوز کرے گا کس طرح سے اب دیکھیں اگر جو چینج ان مگنیٹک فلکس ہے جس کے وجہ سے ہمیشہ ایم 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 پروڈیوز ہوگا غور سے میری بات سننی ہے کہ اگر وہ چینج ان مگنیٹک فلکس وہ انکریز ہو رہا ہے تو انڈیوز ایم ایف یا انڈیوز کرنٹ ایسی ڈیریکشن میں پروڈیوز ہوں گے کہ اس کو ڈیکریز کرنے کی کوشش کریں گے اگر چینج ان مگنیٹک فلکس جس کی وجہ سے انڈیوز ایم ایم پروڈیوز ہو رہا ہے وہ چینج ان مگنیٹک فلکس اگر ڈیکریز ہو رہا ہے تو انڈیوز ایم ایف اس کو انکریز کرنے کی کوشش کرے گا مطلب induced e-MF always oppose the magnetic change in magnetic flux ہمیشہ اس کو oppose کرے گا اگر وہ انکریز ہو رہے تو یہ اس کو کرنے کی کوشش کرے گا اگر وہ دیکریز ہو رہے تو intuitive e-MF اس کو increase کرنے کی کوشش کرے گا تو یہاں پر دیکھیں explanation میں آپ نے کیا لکھنے ہے lenses آپ پہلے لکھنا ہے جس میں کیا لکھنا ہے کہ induced e-MF always oppose the cause which produces next آپ نے لکھنا ہے کہ so if magnetic flux is decreasing through a circuit کہ اگر وہ decrease ہو رہا ہو magnetic flux induced EMF acts to increase the magnetic flux induced EMF کیا کرے گا اس کو increase کرنے کی کوشش کرے گا through the circuit and vice versa ٹھیکے اسی طرح اس میں تو کیا تھا کہ اگر decrease ہو رہا ہے تو induced EMF اس کو increase کرنے کی کوشش کرے گا ایسا یہ لیکن اگر جو magnetic flux ہے وہ increase ہو رہا ہے تو induced EMF اس کو decrease کرنے کی کوشش کرے گا یعنی ہمیشہ کیا کرے گا oppose کرے گا اور یہ ہی اس نے ہم سے پوچھا ہوا تھا next question ہے question number six when the switch in the circuit is closed a current is established in the coil and the metal ring jumps upward why describe what would happen to the ring if the battery polarity were reversed دیکھیں پہلے اس کی construction دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس نے question میں پوچھا کیا ہے ایک ہم نے cylinder لیا اس کے آس پیس کیا کر دیا ایک کوائل کو wound کر دیا اور اس کوائل کو جوڑ دیا ایک بیٹری کے ساتھ یہ کیا ہے یہ بیٹری کا positive terminal ہے یہ بیٹری کا negative terminal ہے اور اس cylinder کے اس حصے پہ ہم نے کیا رہ دیا ایک ring رہ دیا ایک گول رنگ سا رہ دیا ٹھیک ہے question میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم switch کو close کرتے ہیں جب ہم switch کو close کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ring ہے یہ ایک دم upward jump کرتا ہے یہ ring ایک دم upward jump کرتا ہے ایسا کیوں ہے یہ بتائیں second part میں اس نے پوچھا ہوا ہے کہ اگر ہم بیٹری کی polarity reverse کر دیں تو کیا پھر بھی ring upward jump کرے گا اور اگر upward jump کرے گا تو کیوں کرے گا ٹھیک ہو گیا تو پہلا part اس کا دیکھتے ہیں کہ ring upward jump کیوں کرتا ہے جیسے ہم switch کو close کرتے ہیں تو دیکھیں جب میں نے switch کو close کیا تو کیا ہوا کہ اس میں current flow ہونا شروع ہو گیا ایسے 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 اور اس direction میں ادھر ٹھیک ہے نا یعنی کہ اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو اگر اس میں current flow کا رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جب کسی coil میں current flow کرتا ہے تو اس میں ایک magnetic field produce ہو جاتی ہے اور اس کی ایک side north بن جاتی ہے ایک side south بن جاتی ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے دیکھنا ہے اس coil کی کونسی side north بنے گی کونسی side south بنے گی current کا چال رہا ہے clockwise تو اگر clockwise current چال رہا ہے تو thumb کی direction میں کیا ہوگا north pole ہوگا یعنی اس coil کا north pole ادھر بنے گا اور south pole ہے کچھ ہے اس طرف بنے گا ٹھیک ہے مطلب اوپر کی طرف یہاں پر south pole اوپر بنے گا یہاں سے magnetic field line کیا ہوگی emit ہوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے north pole ادھر بنے نا اب ہمیں پتا ہے کہ جب بھی اس میں magnetic field produce ہوں گی تو اس coil میں کیا ہے اس ring میں کیا ہے change in flux آئے گا کیونکہ یہ magnetic field line اس ring میں سے بھی تو گزر رہی ہے اس ring میں سے بھی تو گزر رہی ہے تو change in flux آئے گا اور flux اس میں کیا ہوگا increase ہوگا change in flux increase ہوگا تو اس ring میں ایک induced emf آجے گا جب ایک induced emf آجے گا تو اس کے بعد ایک induced current آجے گا اور induced current کیا کرے گا اس کے بعد ایک induced magnetic field بھی آجے گی ٹھیک ہے تو induced current کیا کرے گا جو اس میں produce ہوا ہے وہ اس flux کو decrease کرنے کی کوشش کرے گا کیوں جب میں نے ایک switch کو close کیا تو current zero سے maximum تک پہنچا flux increase ہوا جب flux increase ہوا تو اس میں change in induced emf آیا sorry change in magnetic flux آیا جس کی وجہ سے ایک induced emf produce ہوا جس کی وجہ سے ایک induced current produce ہوا اور لینسز لا کے مطابق اس میں جو produce ہوا induced current اس نے کیا کرنا ہے اس change in flux جو increase ہو رہا ہے اس کو decrease کرنے کی کوشش کرنی ہے اب decrease کس طرح سے کرے گا یہ ring اپنے اس side پہ south بنا دے گا اس side پہ north بنا دے گا تو south اور south ایک سرک کیا کرتے ہیں repel کرتے ہیں اس وجہ سے یہ ring کیا کرے گا ایک dump upward jump کرے گا اور یہی اس نے پوچھا ہوا تھا کہ ring upward jump کیوں کرے گا کیونکہ induced کیونکہ جو ہمارے پاس induced current ہوتا ہے وہ always oppose کرتا ہے اس cost کو جس نے اس کو جس نے اس کو produce کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا next part دیکھتے ہیں b part کہ اگر میں بیٹریز کی polarities کو reverse کر دوں تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کیا کہ positive اس طرف لگا دیا اور negative اس طرف اب current کے flow ہونا شروع ہو گیا اس طرف anti-clockwise direction میں ایسے ہی ہے اس طرف produce ہونا شروع ہو گیا اور اگر anti-clockwise direction میں produce ہو رہا ہے مطلب کہ اس طرح سے produce ہو رہا ہے anti-clockwise direction میں تو thumb کیا شو کرے گا north pole کو ٹھیک ہو گیا مطلب اس coil کا اب اس طرف کیا بنے گا north pole بنے گا اور اس coil کا اس طرف کیا بنے گا south pole بنے گا یعنی اب magnetic field line اس حصے میں سے اس coil کے اندر آ رہی ہیں اور یہاں سے کیا ہو رہی ہیں باہر نہیں کر رہی ہیں ایسے ہی ہے تو دیکھیں جب بیٹریز کی پلائٹی ریورس کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر north بنے گا یہاں پر south بنے گا رنگ کے اندر اس سے equal کے اندر تو غور سے سننا ہے کہ جب یہاں پر north بنے گا یہاں پر south بنے گا تو magnetic field line اس رنگ میں سے گزریں گی جب رنگ میں سے گزریں گی تو change in magnetic flux ہوگا اور change in magnetic flux کیا ہو رہا ہے اندر آ رہا ہے کیونکہ current دوبارہ زیرو سے maximum value پر گیا ہے تو change in magnetic flux اندر آ رہا ہے جس کے لئے اس میں ایک induced emf پروڈیوس ہوگا ایک induced current پروڈیوس ہوگا اب induced current اس میں اس direction میں پروڈیوس ہوگا کہ وہ جو change in flux ہے جو اندر آ رہا ہے اس کو decrease کرنے کی کوشش کریں جب decrease کرنے کی کوشش کریں گا تو یہ کیا کرے گا رنگ اپنے اس سائیڈ پر north pole بنا دے گا اور اس سائیڈ پر south pole بنا دے گا جب اس سائیڈ پر north pole بنا دے گا اس سائیڈ پر south pole بنا دے گا اور یہ north اور north ایک دوسرے کو کیا کریں گے repel کریں گے اور رنگ جو ہے وہ again up forward jump کرے گا کیونکہ change in magnetic flux اس نے decrease کرنے کی کوشش کرنی ہے اور decrease تب ہی وہ کر سکے گا کہ جب وہ اپنی اس طرف north pole بنا دے اس طرف south pole بنا دے تب رنگ up forward jump کرے گا اس کو decrease کرنے کے لئے تو یہی اس نے پوچھا ہوا تھا کہ یہ upward jump کیوں کرتا ہے بھئی change in magnetic flux آتا ہے جس میں induce current produce ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس change in magnetic flux کو oppose کر سکے جس کی وجہ سے یہ رنگیا کرتا ہے upward jump کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو hope so کہ یہ آپ کو question سمجھ آ گیا ہوگا اب چلتے ہیں اپنے next question کی طرف اب next question ہے question number seven the figure shows a coil of wire in the xy plane with a magnetic field directed along the y axis around which of the three coordinate axis should the coil be rotated in order to generate an emf and a current in the coil ٹھیک ہے تو پہلی دیکھنے پہلے اس figure کو سمجھیں پھر بتاتیں کہ اس question میں پوچھا کیا گیا ہے تو دیکھیں ہم نے کیا دیا xy and z axis پہلے تو لیے بتاتے ہیں سارا آسان سا یہ جو y axis ہے وہ اس طرف ہے جو z axis ہے وہ اس طرف ہے اور جو x axis ہے یہ آپ کی طرف ہے بنانے میں اس طرح سے ہو سکتا ہے x axis آپ کی طرف z axis اوپر کی طرف اور y axis اس طرف ٹھیک ہو گیا ایک چیز یہ اب جو یہ جو ring ہے ٹھیک ہے یہ جو coil ہے wire ایک wire کی بنی ہوئی یہ coil ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ پڑی ہوئی ہے xy plane میں مطلب اس طرح سے x plane y plane اور اس میں اس طرح سے یہ جو ہمارے پاس coil ہے وہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جب اس طرح سے coil پڑی ہوئی ہے تو اس نے پوچھا یہ ہے کہ میں اس coil کو کس direction میں rotate کروں مطلب کس axis کے گرد rotate کروں کہ اس میں emf induced ہو جائے اس کے بعد ایک induced current اس میں produce ہو جائے مطلب اس کو کس direction میں rotate کروں کہ اس میں induced emf اور reduced current produce ہو جائے جبکہ یہ coil ایسے xy plane میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو around which the three coordinate axis should be the coil be rotated کہ کس ان three axis میں کس کے along اس coil کو rotate کروں کہ اس میں induced emf produce ہو جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ induced emf کیا ہے e is equal to minus n del phi divided by del t ٹھیک ہو گیا n ہم basically اس طرف لکھ دیتے ہیں minus n del phi divided by del t اب دیکھیں induced emf تب ہی آتا ہے کہ جب change flux آئے گا جب change ان flux آئے گا اور change in flux ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے b a cos theta کہ اگر میں change in magnetic field کروں تو change in flux آئے گا change in area کروں تو change in flux آئے گا angle کو change کروں تو change in flux آئے گا ایسا ہی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں change in flux کیسے لاؤں گا magnetic field کو تو میں change کر نہیں سکتا کیونکہ یہ uniform magnetic field میں پڑا ہوا ہے area کو میں change کر نہیں سکتا کیونکہ یہ x y plane میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا area change نہیں ہو رہا تو میں theta کو change کروں گا اور اس میں induced emf لانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو theta کو change کر کے اس میں induced emf کیسے آئے گا وہ چیز دیکھ نہیں ہے اب یاد رکھیں کہ theta is the angle between magnetic field line and area vector magnetic field line and area vector تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا میں اگر اس کو y axis کے round about اس coil کو rotate کرو تو کیا induced emf آئے گا کیونکہ اس نے یہی پوچھے کہ اس کے cross rotate کرو تو induced emf آئے گا اس کے cross کرو تو آئے گا تو میں پہلے چیک کرتا ہوں کہ y axis کے cross اس coil کو میں rotate کرو تو کیا induced اینگل between area vector and magnetic field ٹھیک ہے تو یہ ہماری coil پڑی ہوئی ہے اور یہ اس کا normal ہے یعنی یہ اس کا area vector ہے اور magnetic field کدھر ہے y axis بھی ہے اس طرح direction میں مطلب کہ جو ہمارے پاس magnetic field ہے یہ red سے show کر رہے ہیں وہ اس direction میں ٹھیک ہے ایسے ہے ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرنا ہے y axis کو rotate کرنا ہے مطلب کہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس کو rotate کرنا ہے ہمارے پاس screw نہیں کھولتے اس طرح سے کریں گے تو پیچھے کی طرف آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس direction میں rotate کرنا ہے اور دیکھنا ہے کیا change in magnetic flux آئے گا یا نہیں آئے گا کیونکہ وہ آئے گا تو دیکھیں جب میں اس rotate کر رہا ہوں تو magnetic field یاد رکھنے کیسے طرف ہے اب magnetic field اور اس area vector کے درمیان angle 90 degree کا ٹھیک کیوں magnetic field اس direction میں ہے اگر یہ rotate کر کے آرہی ہے اب بھی 90 degree کا تو اسی طرح اگر یہ rotate کرتی جاتی ہے y axis کے along تو ہمیشہ area vector ہے اور magnetic field کے درمیان جو angle 90 degree بان رہا ہے اور cosmic field کے درمیان میشہ angle 90 degree بان رہا اور cos 90 کیا ہوتا ہے 0 تو cos 90 0 کا ساری term 0 مطلب change in flux y axis کے along کوئی نہیں آرہا لہٰذا y axis کے گرد کوئیل rotate کریں تو کوئی ڈیوز crew اگر اس طرح سے کوئیل rotate کی تو up angle 90 degree اس طرح سے rotate کی up magnetic field اور normal کے درمیان یا area vector کے درمیان 180 degree اب 90 degree اور اب 0 degree یعنی کہ پتہ ہمیں یہ چلا کہ جب میں کوئیل کو x axis کے round bout ایسے rotate کروں گا تو پھر مارے پاس change in magnetic flux آئے کیوں کبھی 0 degree کبھی 90 degree کبھی 180 degree کبھی پھر 0 degree ایسا ہی ہے تو جب ہمارے پاس angle لگتار change ہو رہا ہے کبھی 0 ہو رہا ہے کبھی 90 ہو رہا ہے ٹھیک ہے کبھی پھر سے 0 ہو رہا ہے تو change in flux نہیں آرہا تو change in flux آئے گا تب ہمارے پاس induced tm produce ہو گا تو آپ نے آنسر یہ دینا ہے کہ جب میں x axis round about rotate کروں گا تب change in magnetic flux آئے گا تب induced tm produce ہو گا تب induced current produce ہو گا ھیک ھیک z axis ہم ایسے کریں سکری کو ایسے کھولیں تو اوپر کی طرف جائے گا تو ہم ایسے روٹیٹ کریں گے اس طرح سے جب اس طرح سے روٹیٹ کریں گے تو یہ نارمل ہے اور magnetic field line اس طرف ہیں تو ہمیشہ area vector اور magnetic field کے درمیان angle 90 degree کا produced یمی produced نہیں ہوگا یعنی کہ y axis اور z axis کے راوڈ کوئی induced یمی f یا induced current produced نہیں ہوگا induced یمی f یا induced current تب بھی produce ہوگا جب میں اس کوائل کو روٹیٹ کروں گا around x axis تب induced emf induced current produce ہوگا یہ ہی اس نے پوچھا ہوا تھا نیچ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 8 how would you position a flat loop of wire in a changing magnetic field so that there is no emf induced in the loop کہ ایک flat loop کو changing magnetic field میں کس طرح سے رکھیں کہ اس میں induced emf اور induced current produce نہ ہو ٹھیک ہوگیا تو بڑا یہ اس کا آسان سا آنسر ہے کہ اگر اگر آپ plane of flat loop کو دیکھیں یہ plane ہوتا ہے یہ اس کا کیا یہ plane ہے اگر آپ plane of flat loop کو changing magnetic field کے ساتھ parallel رکھیں تو کوئی اس میں flux نہیں ہوگا کوئی magnetic flux produced نہیں ہوگا لہٰذا اس میں کوئی induced emf produce نہیں ہوگا کیونکہ induced emf تاب آتا ہے جب change in magnetic flux ہو تو اس میں کیا ہے magnetic flux ہی zero ہے یعنی کوئی change in magnetic flux نہیں ہے تو کوئی induced emf producer نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو formulas کی مدد سے سمجھتے ہیں میں نے کہا تھا کہ induced in magnetic flux آئے گا with respect to time ٹھیک ہے اور flux کب آئے گا flux کب آئے گا اس case میں دیکھیں phi جگر کیا ہوتا ہے b a cos theta ایسا ہی ہے اب magnetic flux تب آئے گا کہ جب ہا magnetic field کو change کریں تو magnetic field تو change ہو رہی ہے تو flux ہی نہیں آرہا تو یاد رکھیں کہ magnetic field تو change ہو رہی ہے میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ یہ جو theta ہے یہ 90 degree ہو جائے اگر theta 90 degree ہو جائے تو magnetic field جتنی مرضی change ہو کیا فرق پڑتا ہے flux ہمیشہ magnetic flux ہمیشہ zero رہے گا کب جب theta is equal to 90 degree ہو اب یاد رکھیں کہ theta کیا ہے theta angle ہے بہت important بات ہے theta angle ہے area vector اور magnetic field کے درمیان تو میں نے اس flat loop کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ ہمیشہ اس flat loop کا یہ جو area vector ہے normal to flat loop یہ جو area vector ہے یہ ہمیشہ magnetic field کے ساتھ 90 degree angle بنائے تو پھر میں جتنی immersive magnetic field کو change کا flux نہیں ہوگا اور اگر magnetic flux نہیں ہوگا تو کوئی induced کیا میں پروڈیوس نہیں ہوگا تو دیکھیں کس طرح سے رکھتا ہوں اگر میں اس plane of جو flat loop ہے اس کو میں اس x y plane میں رکھو x y مطلب اس طرح سے رکھو x y plane میں اس طرح سے رکھو ٹھیک ہو گیا تو اس کا area vector اس flat loop کے طرح بنے گا آپ کی طرف ایسا ہی ہے اور magnetic field line کے direction کس طرف ہے اس طرف تو جب magnetic field line کے ساتھ اس کے area vector کو پر pendigular رکھوں گا تو کوئی اس میں magnetic flux produce نہیں ہوگا کوئی induced tmf produce نہیں ہوگا کس طرح سے اب دیکھیں اس طرح سے پڑا ہوا ہے area vector اس طرح سے ہے magnetic field line اس طرح سے ہے جو کہ change ہو رہی ہیں تو بشاک ہوتی رہیں change آپ میں کیا ہے ہمیشہ angle 90 نائنٹی ڈگری بنے گا flux 0 رہے گا تو change in magnetic flux نہیں ہوگا تو induced tmf نہیں ہوگا اب اگر area vector اس طرف ہے تو magnetic field changing magnetic field اس line میں ہے تب بھی 90 degree ایسے magnetic field ہے تب بھی 90 degree اگر ایسے magnetic field ہے changing magnetic field تب بھی area 90 degree flux 0 لہٰذا induced emf produced نہیں ہوگا تو آپ نے اس کا answer یہ دینا ہے کہ when plane of coil is held parallel to magnetic field line then there is no change in magnetic flux produce so the induced emf is not produced induced emf will not be produced ٹھیک ہوگیا تو یہ اس نے پوچھا ہوتا کہ flat tube آ وائر کس طرح سے رکھیں کہ induced emf produce نہ ہو اب next question ہے in a certain region the magnetic field points vertically down when a plane flies do not which wing tip is positively charged ہے کہتے ہیں ایک certain region ہے کہ جہاں پر جو magnetic field line ہے وہ downward ہے اور down magnetic field line کو میں into the page show کر دیا ہے cross سے ٹھیک وہ کس طرف move کر رہا ہے اسی magnetic field کے اندر north کی طرف move کر رہا ہے کس طرف move کر رہا ہے north کی طرف move کر رہا ہے ہم یہاں پر ایک plane drag کرنے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک plane ہے جو کس طرف move کر رہا ہے north کی طرف move کر رہا ہے تو بتائیں اس کا کون سا wing tip یہ والا یا یہ والا کون سا wing tip positively charge ہوگا یہ اس نے پوچھا ہوا ہے تو بہت ہی آسان ہے اس پر palm rule apply کریں کس طرح سے magnetic field direction of velocity پر perpendicular to palm پر positive charges پر force لگے گی یعنی کہ اس plane میں جتنے بھی positive charges موجود ہیں وہ سارے کدھر آ جائیں گے اس wing tip پہ جمع ہو جائیں گے تو اس کا یہ جو west والا wing tip ہے north south east west یہ positively charge ہوگا یعنی جو اس طرف ہے یہ کیا ہوگا positively چارج ہوگا پھر سے بتا رہے ہیں magnetic field direction figures پر پر پینڈی گلو چارج سے فورس لگے گی اور positive charges کا move کر اس wing tip پہ آ جائیں گے جس سے ہمیں کوششن کا ہمیں اس کا answer مل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس یہ پوچھا تھا کہ کون سا wing tip positively charge ہوگا تو آپ نے کہنا ہے کہ west wing tip will be positively charged اب ہم کرتے ہیں اپنے next question جو ہے question number 10 کہ show that EMF and change in flux with respect to time have the same unit کہ E and del phi by del t کی same unit ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے پروف کرنا ہے تو پہلے دیکھ w by q کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے work done per unit charge ہوتا ہے تو اس کی unit کیا جاول per coulomb work unit جاول 4 unit coulomb ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آتے ہیں del phi by del t del phi by del t magnetic flux کی unit ہمیں پتا ہے وہ کیا ہوتی ہے ویبر اور جو ہمارے پاس time میں اس کی unit کیا ہوتی ہے second ایسے یہ اور ہمیں پتا ہے ویبر magnetic flux والے topic میں پانٹ کے آ چکے ہیں ویبر کس کے ایکول ہوتا ہے newton meter per ampere نیچے یہ آگیا second اب اس کو میں لکھ سکتا ہوں newton meter divided by ampere second تو newton meter کیا ہوتا جاول نہیں ہوتا کیونکہ work کا فرمولا کیا ہے w is equal to f d تو force کی unit newton displacement کی unit meter newton meter یہ جاول ہوتا ہے اسی طرح q is equal to i t i کی unit ampere t کی unit second تو یہ کیا ہوتا ہے coulomb تو یہاں پر آنسر کہا جاول per coulomb تو اسی طریقے سے ہم نے کیا کر دیا کہ e unit اور del 5 by del t ان دونوں کی units کیا ہوتی ہیں اس کی بھی جاول per coulomb اس کی بھی جاول per coulomb